دوستو آپ سب کا ہر دیکھ سواگت ہے ایک اور نولیجیبل ویڈیو میں اور آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کولیجل ڈرائی سیرف کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو چاندکاری دیں گے اور یہ کس طرح کی دوائی ہے اور کن کن بیماریوں کے لیے سے یوج کہہ سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے سائیڈ ڈیفیکٹ ڈوزز کے بارے میں ڈیٹیل بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کہنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیف کے سن آپ کو ملتی رہی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں کولیجل سیرف کے بارے میں تو اس کے اندر کولیشٹین سلفیڈ بارہ پوئنٹ پانچ میلگرام کی ماترہ میں ہوتا ہے اور یہ تھرٹی جو ہے ڈیٹیل میں ہوتا ہے اور یہ دوستو ایک طرح کا ڈرائی سیرف ہوتا ہے نہیں سوکا پاورٹر ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سوکا پاورٹر ہوتا ہے اور یہ جو پاورٹر ہوتا ہے اس کے اندر جو جو لوگویڈ ہوتا ہے یہ واتر تو وہ اس کے اندر ڈیسٹل واتر جو ہے ملا جاتا ہے اس کے بعد اس کو تیار کیا جاتا ہے پینے کے لیے تو بچوں کے لیے خاص طور سے بنا گیا ہے تو بات کرتے ہیں اس کے users کے بارے میں تو جس کا جو کام ہے اپیوگ ہے جو اس کا وہ گمبیر جیوانو سنکرمن کی علاج کے لیے اس کا کیا جاتا ہے یہ بیکٹیریا کی کوشکاؤں کی دیواروں کے وکاس کو رکھ کر کام کرتا ہے جو بیکٹیریا کی وکاس اور گونن کے لیے آوشک ہیں نتیجتن کولی جنڈرائی سیرف جو ہے بیکٹیریا کو مارتا اور سنکرمن کا جو جو پربھاو ہے اس کو کم کر دیتا اس کو کل کر دیتا اس کو مار دیتا ایک طرح سے تو جس سے کی سنکرمن کے قرآن جو بیماریاں ہیں جو کنی طرح کی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جاتی اس میں خاص طور سے بات کرتے ہیں کہ ان بیماریوں کے لیے اسے استعمال کی جاتا ہے تو سنکرمن کی جو بیماریاں ہوتی ہیں جیسے اس میں کنی طرح کی پریشانی ہوتی جیسے دست لگنے پر اسے خاص طور سے دیا جاتا ہے بچوں میں کنی طرح کا سنکرمن ہو جو سنکرمن جو دکست ہوتے ہیں تو اس میں اسے یوج کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بیکٹیریا سنکرمن ہونے پر خاص طور سے پیٹ میں کہیں ترے کے سنکرمن ہوگئے تو اس میں اس کا استعمال کیا ہے اس کے علاوہ ای کولائی سنکرمن ہوتا ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ سالمونیلا سنکرمن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ سیوڈو مونس سنکرمن اس طرح کی کچھ سمسیاں ہیں جس میں اس کا یوج کیا جا سکتا ہے تو خاص طور سے تو جو اسے استعمال کیا جاتا ہے وہ پیٹ میں بیکٹریل انفیکشن ہونے پر بار بار دست لگنے پر بچے کو اور جو ہے کہیں ترے کی پریشانیاں ہو گئی ہیں تو اس میں اس کا استعمال کر جاتا ہے اور جو چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا جو سالٹ ہوتے ہیں تو ان سے بھی کئی بار بچے کو آرام نہیں ملتا اور چھوٹے بچوں میں بہت زیادہ جو بارن بی بی ہو تو اس میں اس کو دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان بچوں میں اس کو دیا جاتا ہے جب آپ کو میٹرونینڈا جول یا اس طرح کے جو دوسرے انٹی بیٹی کے تو ان سے آرام نہیں ملتا تب بھی اس کو استعمال کر آیا جاتا تو کولی جل بہت اچھا ایک ہے یہ سیسمنسن ہے بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈیویکٹ کے بارے میں تو پیٹ میں سوجن ہو سکتی ہیں آتوں میں سوجن ہو سکتی ہے اور بچے کے گردوں میں اس طرح کی کچھ سمسیاں ہو سکتی ہیں تو بات کرتے ہیں اس کے جو ہے ڈوز کے بارے میں تو ڈوز کے بارے میں اگر میں بات کرتا ہوں تو چھوٹے بچوں میں تو اسے دیا جاتا ہے تو ان کی عمر اور ان کے وجن کے اکورڈنگ جو ہے ڈوکٹر جو ہے اس کی ڈوز بنا کر دیتے ہیں اور آپ اسے بغیر ڈوکٹر کی سلا کے بلکل بھی استعمال نہ کریں ڈوکٹر سے سلا لے تب ہی آپ اس کا استعمال کریں کولیجل ڈرائی سرپ کو ڈسکوری مینکائنڈ جو ہے منفیکچر کرتی ہے اور یہ چھپن روپے کے اسپاس آپ کو مارکٹ کے اندر مل جاتا ہے تو یہ تھا ویڈیو دوست ہمارا کولیجل سسپنسن کے بارے میں ویڈیو پسند آتا تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے